آقا علیہ السلام سے مدد مانگنا وہ چاہے مزار مقدس بجاکاری یا دنیا کے کسی بھی کونے سے نبی پاک علیہ السلام سے مدد مانگنا کیسا ہے اس مسئلے کے وضاحت کریں گے آج مولانا ساکر و رضا مصطفی صاحب اور مولانا تاریخ زمیل صاحب آج ان دونوں کے موقف سنیے گا کہ کس کا موقف ٹھیک ہے درست ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سے مدد مانگنا کیسا ہے تو چلیے سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں جو حضرت خالد بن ولید نے لڑی ہے اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ قذاب جھوٹی نبوت کا دعوے دار اس کے مقابلے کندر جنگی امامہ لڑی گئی اسلام کی تاریخ کی بڑی روشن جنگ ہے اب چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے نبوت میں انہوں نے آکے اختلاف کیا تو مسلمان نعرہ لگاتے اللہ اکبر تو وہ بھی نعرہ لگاتے اللہ اکبر تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو لکھا کہ اب کیا کریں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کہتے ہیں البدایہ بن نہایہ میں روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے لکھا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں دشمن دوست کی پہچاند نہیں ہوتی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم یا محمد کا نعرہ لگا اور بدایہ بن نہایہ کے لفظ ہیں سارے مسلمانوں کی پہچان جو لفظ تھے اس لفظوں سے بولنے لگے ان لفظوں سے پکارنے لگے اس دن مسلمان کی پہچان یہ تھی یا محمدہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا پاؤں سن ہو گیا امام بخاری نے اس عدیس کو روایت کی عدب المفرد کے اندر تو کسی نے کہا اس کو احب بن ناسی لئی جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا نعرہ لگا تو حضرت ابن عمر نے کہا فَقَالَ يَا مُحَمَّدَا اللہ تعالیٰ جللہ شاہدہ نے ان کا پاؤں فوراں ٹھیک کر دیا تو یہ امت کا معمول ہے اگر اس کو ہم شرک کا الزام لگا دیں گے تو پھر امت میں سے کوئی نہیں بچے گا تو جو حضور سے مانگتے ہیں حضور ان کے دامن گوھر مراد سے بھر دیتے ہیں اور رحمتوں سے مالا مال کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا زور نصیر فرمائے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا انہوں نے ایک واقعہ نکل کیا ہے وہ بتانے لگا اللہ مہا عطبی رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے یہ پہلی صدی کا واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ روک رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑ رہے تھے تو ایک بدو آیا اس نے اپنے اونٹنے کو باہر کھڑا کیا اور آگر اندر سلام کیش کے السلام علیہ کا یا رسول اللہ سیئی حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے موت ہر نبی رسول پر آتی ہے موت سے پاک صرف مددہ ہے پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماع جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے رب کہتے ہیں اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور مَا فِي مَانِهِ اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لئے مَا فِي مَانِهِ تو اللہ معاف کرتا ہے تو جیتو کا مُسْتَغْفَرًا لِذُنُوبِ وَمُسْتَشْفَرًا بِكَا الَا رَبِّ انْيَغْفَرَ لِي میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا اور پھر اس نے چار شیر پڑے دو شیر اب بھی روزہ مبارک کیا جو دو پلر ہیں جیسے یہاں کھڑے ہو کے سلام کر دیں ایک شیر یہاں لکھا ہوا ہے ایک شیر یہاں لکھا ہوا ہے دو کتاب میں لکھے ہو ہیں اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کے اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا اندر بھی خوش ہو دار اور باہر بھی خوش ہو دار یہ ادھر ہے شیر نفس الفداء لقبر انت ساکنہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی سخابت بھی ہے آپ کی دریا دلی بھی ہے آپ کی فیازی بھی ہے یہ دو شیر اگلے دو انت الشفیو اللذی ترجا شفاعتو علی السراط اذا ما زلت القدم آپ ہی وہ شفیو مذنبین ہیں کہ پل سراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے عملوں سے نہیں آپ کی شفاعت سے پل سراط پار ہوگا وصاحباک علی انساہما عبد اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کمی نہیں پھول سکتا منی السلام علیکم مماجر القلم کیا شیر کہے گیا اور کیا بات کر گیا یا رسول اللہ قیامت تک جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہا ہے قلم تو کبھی رکھتا نہیں راجل قلم بہت زیادہ چل رہا ہے کمپیوٹر کتنا بڑا قلم وجود میں آ چکا ہے تو کیا بات کر گیا عرب کی فساحت پہ قربان جاؤں لہم السنن فسیحہ ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ عربوں میں کیا خصوصیت ہے تو وہ تھا امیہ بن ابسلت اس نے کہا لہم قلوب جریہ و انصاب معفوضہ و السنن فسیحہ کہ میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک قلم چلتا رہے اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل دوں علامہ عطویس کو ایک دم نید آگئے مٹھ مٹھ تو خواب میں اللہ کے نبی کا نیدار وہاں کا عطوی جاؤ اس بددو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی ہمارے نبی کے موجزات میں ایک موجزہ ہے کہ آپ کی قبر موجود مشہود باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں عبریم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں فلسطین میں لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعے یہ ہیں صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے چاری اور ساری ہے اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے چاری اور ساری ہے اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے چاری اور ساری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا تو جیسے وہ کر کے ویسے کر تو تو اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھے گا خوش ہوگا میرے حبید کی شبید دوستو آپ نے علماء کرام سے مسئلے کے وضاحت سماد فرمالی ہے فرماتے ہیں کہ کہیں بھی نبی پاک علیہ السلام سے مدد چاہو مانگو جائز ہے نا جائز نہیں ہے تو یاد رکھے گا یہ دو موتمر علماء کرام تھے جن کی وہ زبانی آپ نے سنائے بلکہ صحابہی کرام بھی آقا علیہ السلام سے مدد مانگتے تھے تو اگر مسئلے کی وضاحت ہوگی ہے تو ویڈیو کو لیک شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو اب تک باقیدہ پہنچتی رہے اللہ حافظ